اب آپ کو دوبائی کی وائرل کنافے چاکلیٹ کھانے کے لیے دوبائی جانے کی بلکل کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی بہت سارے پیسے خرش کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں اس سیم تی سیم یہی چاکلیٹ اپنی گھر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بینہ خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کوکنگ وارڈ میرے تمام دیکھنے سننے اور پسند کرنے والوں کو میرا بہت بہت سلام میری آپ سے گزارشہ کے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ محبت سے دروت پاک ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ تعالی کی مدد اور خوشنودی شامل حال رہے تو بسم اللہ ہمارے میں سے کرتے ہیں شروعات ویورس یہاں پر میں نے جتنے بھی انگریڈینٹس سے لکھ دیا ہیں اور آپ کو ڈسکروشن سے بھی ساری تفصیل معلوم ہو جائے گی تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے لیا ہے گتائفی ڈو یہ فائلو ڈو ہے اور لچھو یا سمائیوں کی طرح ہوتا ہے آپ کو اگر یہ نہ ملے تو آپ اس میں سمائیاں بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا اب میں نے یہاں پر پین میں لیا ہے بٹر تقریباً 3 ٹیبل سپون کے برابر اس کو تھوڑا سا میلٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہمارا ڈو تھا فائلو ڈو اس کو ہم اچھا سا فرائے کریں گے مکن کے ساتھ اس کو اس اب تک فرائے کرنا ہے کہ یہ اچھا سا اس کا کلر اس طرح کا ہو جائے جب اس طرح کا اس کا کلر ہو جائے گا تو اس کو ہم تھوڑا دیر رکھیں گے تھنڈا کریں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے پستیشو کریم پستیشو کریم اگر آپ کو نہیں ملتی تو گھر پہ بھی آپ بنا سکتے ہیں پستے لیجئے تھوڑا سی کریم لیجئے تھوڑا سی چینی لیجئے اور سب کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیجئے لیجئے آپ کی بہت ہی مزیدار سی پستیشو کریم ریڈی ہو جائے گی اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ جب ہماری یہ سمائیاں یا پھر یہ ڈو ہمارا تھنڈا ہو جائے گا تو ہم نے یہ سارا آپ سے ملا دینا ہے اور یہ ہماری فیلنگ ہو جائے گی ریڈی یہاں پر میں وائٹ چوکلیٹ کو ملٹ کر رہی ہوں تاکہ اس کے اندر تھوڑا سا کلر ایٹ کر کے اور اس کو ہم ڈیکوریشن کے لیے یوز کریں یہ اوپشنل ہے اگر آپ نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ساتھی میں نے لیا ہے مولڈ اس کے اندر بھی میں تھوڑا سا گولڈن سپری کر رہی ہوں تاکہ اس کو بھی ڈیکوریشن کے لیے استعمال کروں اب میں لے رہی ہوں یہاں پر ملک چوکلیٹ اور اس کو ہم کر لیں گے ملٹ اور جب بھی اچھی سے ملٹ ہو جائے گی تو ہم اپنے جو ہمارا مولڈ ہے اس کے اندر ہم اس کو پورا کا پورا لگا دیں گے میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھئے ایک سائٹ پر میں نے گولڈن کلر سے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے اور ایک سائٹ سے میں نے جو وائٹ چوکلیٹ تھی اس سے میں نے اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر چوکلیٹ ملٹ چوکلیٹ جو ہے وہ لگا رہے ہیں اور اس کو جتنا تھن لیئر آپ لگا سکتے ہیں اپنا تھن لیئر لگائیے گا اور جب یہ اچھے سے پورے مولڈ پر آپ کا فکس ہو جائے گا تو اس کو آپ نے تھوڑا سا تھنڈا کرنا ہے ٹھیک ہے دس منٹ کے لیے آپ اس کو ریفریجریٹ کیجئے گا تو یہ بلکل سیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم اپنی فیلنگ اس کے اندر ایٹ کریں گے فیلنگ آپ نے بلکل دبا دبا کے لگانی ہے تاکہ کوئی بھی ویکیوم نہ بچے اس کے اندر اور سائیڈوں سے اس کو بلکل کلین کر دینا ہے بلکل اس طرح سے اور اب ہم جب یہ ہمارا پورا کام ہو جائے گا تو ہم اوپر سے بھی اپنی ملٹڈ ملچ چوکلیٹ کو اس کے اوپر سپریٹ کر دیں گے بلکل جیسا کہ میں نے بتایا تھن لیئر آپ لگائیں گے تو بلکل بیسٹ رائے گا تو اس کی تھن سی لیئر ہمیں لگانی ہے لیکن بلکل صفائی سے سائیڈوں میں جو بھی آپ کے چوکلیٹ لگ جاتی ہے اس کو آپ آرام سے نکال دیجے اور ساف کر لیجے اور اس کے بعد اس کو ہم تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ اچھی سی جم جائے اور سیٹ ہو جائے اور اب دیکھیں جناب یہاں پر ہم نے آپ کو نکال کے دکھا رہے ہیں ہماری بہت ہی مزیدار سی دبائی کی وائرل کنیفی چوکلیٹ بلکل ریڈی ہے بلکل وہی لک ہے بلکل وہی سٹائل ہے اور دیکھنے میں بھی بہت ہی ٹیمٹنگ اور مزیدار لگ رہی ہے تو جناب اس کو ضرور بنائیے بہت ہی مزا آئے گا آپ کو اور بلکل دبائی جانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اتنے سارے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ یہ چوکلیٹ کہیں سے منگوائیں گھر میں بنائیے بہت ہی آرام سے بنے گی اور بہت ہی مزا آئے گا آپ کو انشاءاللہ تو جناب یہ تھی بھی چھوٹی سی کافش امیدہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آ رہی ہیں تو پیلنی کیجئے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب اور میرے نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو آل پر پیس کر دیجئے اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ